سنگے ماں سنگے ماں گھر بسائے لے اس کے ساتھ بسائے گا حکیم گرو بخش مار گیا کل رہا تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ کیا کر چکے ہو میرے باپ کے ساتھ گرو بخش کی مدد سے تمہیں جس چیز کی طلب ہو رہی ہے وہ مجھ سے نہیں ملے گی مرجان خان تم غلط سمجھ رہے ہو گرو بخش یقین کرو کتا مارنا ہے مجھے تمہاری آنکھوں میں کتا نہیں بندہ نظر آرہا ہے تمہاری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں گرو بخش مجھے در دیکھو آنکھوں میں نہیں میری زبان پر یقین کروں مرجان اتنا کمزور نہیں ہے کہ اپنے دشمن کو بولی مارنے کی بجائے زہر دے کے مارتے ہیں ایسی بغیرتی سے اچھا ہے گا میں خود کو مارتا ہوں ایک پتان کے پاس غیرت کے علاوہ ہوتا ہی کیا ہے تم میری پرش تو فشاک کر رہے ہو کیا تو مجھے اتنا بس دل سمجھتے گرو بخش دوکہ تو نہیں دیرہا ہے نا دوکہ کیوں دوں گا کسم کھاتا ہوں کتا مارنا ہے دودھ میں ڈال کے دینا ہے یا گوشت میں کان میں چار پانچ کتھرے ڈال دینا دماغ گل جائے گا کتھ سکون کی موت مر جائے گا آجی اس بے حقوف کی بات کو دل پر لینے کی اتنی ضرورت نہیں ہے سارا گاؤں جانتا ہے کہ تم بے اصول آدمی نہیں ہوں ہلمن کچھ نہیں کر سکتا تمہارا بدنام تو کر سکتا لوگوں کے دلوں میں شک تو آ سکتا ہے جب کہ ہی وہ ٹھیک نہ کہہ رہا ہو اگر تمہیں ہلمن کی بات پریشان کر رہا ہے تو تم حکم کرو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور اس کا کام میں ختم کرنوں گا پاگل کو مروا کرنا ہے خدا کی پکڑ میں آگا خدا کی پکڑ میں تو نہیں ہاؤگے لیکن اس سے پہلے پاگل کی پکڑ میں آ جاؤگے وہ سارے گاؤں کا سکون برباد کر رہا ہے جو بندہ زمین پر فساد پیلا دے اس کو ختم کرو میں تو کہتا ہوں حاجی بسم اللہ کرتے ہیں ملمند کے باپ کے مرنے کے بعد آجی نے مجھے عزت دی اس کی اولاد کو اپنے بچے سے زیادہ محبت دی میں تو مر کے بھی آجی کے احسانوں کے بدلے نہیں اتار سکتی مگر یہ بدبخت نہ جانے کون سے بدلے لے رہا ہے آجی سے کہیں آجی صاحب بچوان محلموں کے مارتے تو نہیں تھے میرا مطلب ہے کہ گھر کی بڑے بچوں کو سمجھانے کیلئے کبھی کبھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اس بات پہ تو میں قرآن اٹھا سکتی ہو آجی نے کبھی ہاتھ تو چھوڑو علمند کی طرف غصے کی نظر نہیں اٹھا کے دیکھا اور اس پر کیا آجی نے تو آج تک کسی پہ ہاتھ نہیں چھوڑا یہ اس کا مزاج ہی نہیں ہے شاید تو اپنے باپ سے بہت پیار کرتا ہو اور آجی صاحب کو اس نے باپ کے حیثیت میں کبھی قبول ہی نہ کیا ہو اس کو تو پہلے والی کی شکل بھی یاد نہیں ہے اس نے ہمیشہ آج ہی کوئی اپنا باپ سمجھائے یہ تو کوئی نو تس سال کا ہوگا جب اس کو پتا چلا ہے کہ آج ہی اس کا سوتھیلا باپ تھا تو پھر کیا ہوا جب پتا چلا آجا سونو تو ادھر آؤ سونو ایک منہ کوئی وارا میں یہ چونچلے کرتے دیکھ لے نا تو شوراں سے ڈوب مرے سچی آجی من ہے تو بدبختوں کو حق علال کے رشتے میں چپ کے گناہ نہیں کرے چپ کر چھوٹا ورنہ اسے ڈنٹ سے کانگیں ٹوڑ دوں گا چیا ہوا ہے کہا کہ مجھے بچاؤ کون ہے یہ سب زلی ہاں تو کیوں مار رہے ہو اس کو میں بتا ہوں آجی پہلے اس کی درسی تو چھوڑو چھوڑ دوں لالا رکھ جا ہل من خبت دار جو تو باہر گیا تو کیوں مارا اسے بول تو بتائی کمت کیا بات ہے بتا دوں لالا میں پوچ رہی ہوں لالا کا چمچا سب زلی کہتا ہے کہ دا جی لالا کا دا جی نہیں ہے لالا کا دا جی مر گیا ہے موسیقی وہ جھوٹ بول رہن ہے دا جی وہ سچ کہہ رہا ہے لیکن میں نے ہمیشہ تن کو حکمت سے زیادہ پیار کیا ہے اور میرے مرنے کے بعد موسیقی اس کھر کے بڑے تم ہو گئے موسیقی 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 خدا گوائے اس دن کے بعد علمند اور آجی میں باپ بیٹے والا ایسا رشتہ بنا جو شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھا علمند سچ مچ اپنے آپ کو اس گھر کا بڑا سمجھنے لگا یہ تو بس کوئی ایک دو سال ہوئے ہیں جو اس بکبخت کے آنکھ کی آیائی مر گئی ہے ست سریع کار ست سریع کار کدھر کدھر جا رہا ہوں جس کام کے لیے آئے تھا وہ تو ہو گیا اب اپنے کام پر بھی تو جانے اور جو کام ڈالے نے تیرے ذمہ لگایا تھا اس کا کیا ہوگا جب معافی مل جائے گی سارے کام ہو جائیں گے تو سارے کام چھوڑ ایک کام کر ہرچالی کو مار دے یا پھر ہندوروں کو مار دے اچھا آپ چھپ کریں میں بات کرتی ہوں تو کدھر کی پردان ہے میں گھونگا ہوں میں بات کر رہا ہوں نا بتیجہ ہے میرا میں نے پانا اس بدبخت کو میری ذمہ داری بنتی اس سے بات کرنے کو اچھا ٹھیک ہے غصہ تو نہ کریں اچھا ٹھیک ہے تجھے سارے گروہوں کا باستہ اچھا ٹھیک ہے کریں بعد پھر دیکھ بستانے ہم دونوں بھڑے ہو گئے بات بات پر کتوں کی طرح لڑتے ہیں ایک پانی کے گلا سے بات شروع ہوتی ہے تو ہرچالی تک جاتی ہے ہرچالی سے ہو کر تجھ تک آتی ہے بیس سال ہو گئے ہیں پانی میں مہدانی مارتے ہوئے اور بیس سال تیری ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے اب نہیں اٹھا سکتے ہیں کاکا میں نے تو اپنے سگے باپ کی ذمہ داری نہیں اٹھائی خود کی کیا اٹھاؤں میں نے ظلم کی ہے خرشالی پر ظلم مت کرو اس کی شادے کسی اور سے کھرا دو وہ کرتے ہی تو کب کی کر چکا ہوتا اس وقت کرتا جب اس کے رشتے آ رہے تھے اب رشتے تو کیا پتھر بھی اس گھر میں نہیں آتے ہیں وہ تیرے علاوہ کسی سے نہیں کرے گی پاگل ہے ہاں وہ پاگل ہے اور تُو نے تو بجن سے چلنے والی ٹرین بنائی گئے وہ گر پاگل ہے تو پاگلوں کا پاپ ہے یہ دیکھ میری سفید داری کو ہی دیکھ لی کر لے شادی کر لے میرے دل پہ ایک بہت بڑا پتھر ہے بہت بہاری پتھر اور ہمارے سر پر ہشالی کا پہاڑ ہے فرحال جیسے تیری مرضی لیکن ایک بہت کان کھوں کے سن لے تو تین دن تک یہاں سے جا نہیں سکتا دھرم کا معاملہ ہے رس میں پوری کرنی ہے ایسے بھی میں نے مدابکل کو بتا دیا تھا کہ تو تین دن تک کام پہ نہیں آسکتا اور کٹ 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 کیوں اس دلے گدرہ شرما رہا ہے جو چار شادیاں کر چکا ہے لیکن شرمانہ آج تک نہیں بھولا تاکہ وہ اپنی پانچویں بیوی کو یقین دلا سکے کہ وہ آج بھی اتنا ہی معصوم ہے جتنا پہلی شادی کے پہلے دن سرما نہیں رہا سرمندہ ہوں میں نے جھوٹ بول کے تمہیں دھوکہ دیا ہے میں معافے مانگنے آئے اللہ رسول کے نام پہ مجھے معاف کر دے میں سرمندہ ہوں تیری ساری عمر روتے ہی گزر کی سبزلی بچپن سلے کے آج تک روتا ہی آیا تو اتنا تو ایک گائے ساری زندگی دودھ نہیں دیتی جتنا تیری آنکھیں آنسو دیتی ہیں مجھے لگتا ہے تجھے جھوٹ بول کے مار کھا کے رونے میں مزا آتا ہے سچ سچ بتا آتا ہے نا آنسو بہانا ایک نشہ ہے نا تیرے لیے نشہ نہیں ہے زلالت ہے زلالت کاشت میں سچ بتا دے در کے جھوٹ نہ بولتا تو معاملہ اتنا خراب نہ ہوتا میں ہی مجھے نمیل بہتا ہے تو مجھے مارو 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 اتنا مارو کہ ہندہ کوئی اپنے دو سے جھوٹ پلنے کی عمد نہ کر مارو مارو بس کر بس کر رامبازیہ بند کر بدبخت میں نہیں جاؤں گا جب تک تم مجھے مارک نہ کر آچھا چھا کر دیا معاف واح علمن تمہارے بڑے پن پہ قربان سب زلی کی آل اولاد تم پہ قربان تم تو یاروں کے یار ہو علمن مجھ جیتے جھوٹے کے انتقام لینے کے لیے جو اپنے خاندان پہ غرح کر سکتے مجھ کے زمانے کا ولی ہے ولی تجھ سے کس نے کہا ہے میں نے تیرے لیے کہا کیا ہے تو پھر کس کے لیے کیا جس کے لیے بھی کیا تم جانو تمہارا کام جانے سب ذلی کو اپنے غلامی میں لے لوں میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں علمن مجھے اپنے ساتھ رکھو گے اپنے ساتھ تو میں خود نہیں ہوں تجھے کیسے رکھوں گا تم رکھو نہ رکھو لیکن میں تمہیں خبر دارا ہوں کھانو والے تمہارے خلاف جو بھی سوچ رکھیں گے سب کی خبر میں تمہیں لاکھے دوں آج سب ذلی جسپیرہ میں تمہاری آنکھوں اور کانوں کا کام کرے اس مشن میں اگر مجھے موت آگئی سمجھوں گا مجھے شہادت میں لی ان آنکھوں اور کانوں نے مجھے کوئی دھوکہ دیا تو یہ آنکھیں نکال لوں گا اور یہ کان کاٹ دوں گا تم گردن کاٹ دے نا جا گسا دے یہ گردن لسپیران کے سارے حجروں میں کیوں لگ رہے جیسے جیسے علمن نے جو فائر ہوا میں کیے تھے وہ آسمان پر ایسے جا لگے ہیں کہ ساتوں کے ساتوں آسمان مجھ پر آگے رہے ہیں چوٹی کی طرح مسل دیا مجھے میرا وجود میٹے بٹائی زندگی اُلٹ دی لالہ کا دماغ اُلٹ گیا ہے فکر نہ کرو دا جی کوئی نہ کوئی حض ضرور نکالیں گے وہ اور اماں دونوں جانتے ہیں کہ میں دوسرے اُک اتنا پسند کرتے ہیں دا جی سے مجھے بہت امید ہے اللہ خیر کرے گا مجھے تو ہر طرف اندھیرہ نہ ضرار ہے ہاری امیدیں ختم ہو گئی ہیں تمہاری دا جی کی دشمنی میں علمن نے خیر کے سارے راستے بند کر دی ہیں ایک راستہ اب بھی باقی ہے کون سے؟ چل بھی بتاو کہیں بھاگ چلے کہ؟ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے کہیں نہیں کہیں جگہ ملی جائے گی خوابوں کی دنیا خیالوں کے گھر بھاگنے کے بجائے جاگنے ہی کوش کرو اکمت خان آنکھیں کھولو مقابلہ کرو اپنے بھائی سے اور کس نے خود سے وہ تمہیں مقابلے کی آواز لگا کر کھڑا ہے اور تم یہاں بھی سر جکار کر بیٹے ہوئے باہر ہی نہیں نکل رہے میرے تمہیں کئی باہر کا ہے کہ مجھے ان راستوں پر نہیں چلنا جن پر چل کر میں اپنی نظروں میں گر جاؤں گر کی دیواریں پلانگ کر باگنے والی لڑکیا کبر کی دیواروں تک باگتی رہتی ہے کچھ تو اکل کرو جب دیکھو فضول مشورے دیتے رہتے ہو میں نے تو ایسے ہی مشورہ دیا تھا اور تم بعد کبر تک لے گئی ہو میں بھی اتنا ہی پریشان ہوں جی تھی تم ہو اب ایسے موقع پر تو مجھ پہ خوصہ نہ کرو خوصہ نہیں کر رہی ہوں بیزار ہو گئی ہوں اپنے آپ سے اس لئے تم سے ملنا نہیں چاہتی تھی اپنے آپ سے ملنا نہیں چاہتی تھی تم سے جتنی بات کروں گی وہی سب کچھ باہر آئے گا جو اندر چل رہا ہے تو بتاو کیا کروں میں کیوں بتاؤں تم ننے کاکیو جس کو سبب پڑا کر گھر بے جوں تم مورے پاس اکل نہیں ہے کیا میں کہہ سکتی جاکر بھائی کا قتل کر دو کیا میں کہہ سکتی جاکر ماں کے سامنے کڑے ہو جاؤں نہیں کہہ سکتی اور نہ مجھے کہنا چاہیے کچھ تو اپنا دماغ استعمال کرو ہکمت مجھ تو کچھ سمجھ میں نہیں آنا کیا کروں بھائی کو مارتا ہوں تو ساتھ ماں بھی مرتی ہے بھائی کو نہیں مارتا ہوں تو محبت مرتی ہے محبت مرے گی نہیں بھائی مرے چکی ہے ایک مرت پرنینہ ملی روشنی کہیں بے ابھی تمہارا ذرک ہے کہ اس محبت کو خاموشی اور عزت سے دخناتے ہو یا اس لاش کو کپتے بلو اور کدوں کے سامنے تینکتے ہو نią muitas اللہ کے ساتھ دونے ملی ر sewnنے کے روم بعد آمگول کو کانا دکھی آئیو بہت کتنے آرام سے ہاں کہہ دیا تم نے اس کو تو میں نے کیا تو کو پانی دینے کے لیے بھیجا ہے وہ تو ہے ہی نہیں تو پھر کس کو کانا دیکھ کے آئی ہو جب تو میں معلوم ہے کہ کس سے ملنے گئی تو مجھ سے پوچھنے کی اور مجھ سے جوٹ بلوانے کی کیا ضرورت مزے آتے تمہیں مجھے شرمندہ کر کے تو پھر کیا کہتا ہے تمہارا عاشق بھائی کے سامنے کڑے ہونے کی امت ہے کہ ٹھانگے کانپ رہی ہیں کوئی تمہاری ترہاں بہادر نہیں ہوتا ما کہ رشتوں کے سامنے آکر کڑا ہو جائے تم آج تک جرسانگا خالا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے سامنے کڑی ہو حکمت میں اتنی عمت نہیں ہے بزدل شریف آدمی ہے وہ وہ بھی اور میں بھی ہر کوئی عصداللہ خان کی بیوہ زرگونہ بی بی نہیں ہو سکتا مجھے ایسا ہونا بہت مشکل ہے اممہ بہت مشکل ہے یہ تم میری تعریف کر رہی ہو یا بیزت کر رہی ہو ہتا نہیں نہیں معلوم کیا کر رہی ہو کیا کر کے آئی ہو کیا کر کے آئی ہو جو مجھ سے ہو سکتا تھا کیا کر کے آئی ہو چھوڑا اممہ تکلیف ہو رہی ہے مجھ کو بھی کیا کر کے آئی ہو ہم دونوں کی تکلیف ایک جیسی ہے تم جسے محبت کرتی وہ بھی مر گیا میں جسے محبت کرتی وہ بھی آج مر گیا مار دیا میں نے اپنی محبت مجھ سے محبت کرتی مجھ سے محبت کرتی مجھ سے محبت کرتی موسیقی 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 کیوں نے اتل کر دیا تمہیں ہاں کر دیا اچھا کیا کچھ کو پہلے ہی معلوم تھا تم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے اس لئے میں اس سے کہتی تھی یہ نڑکا ٹھیک نہیں ہے اس میں امت ہی نہیں ہے جس مرد بدبک میں امت نہ ہو وہ عورت کو نہیں سمال سکتا اٹھا عورت کو اسے سمالنا پڑتا ہے یقین کر مستانے تیرے باپ کے مرنے کا تجھے اتنا دکھ نہیں ہوا ہوگا جتنا مجھے ہوا گا بہت غلط وقت پر مرا ہے یہ غلط آدمی ایسا لگ رہا ہے کہ ککا پوری کمڑے میں موجود ہے تم گیا کیا کر رہی ہے تمہارے لئے کھانا لے کیا ہی آجاو کھا مجھے فوک نہیں تھوڑا سا تو کھانا جب سے آئے ہو ایک گلاس پانی تک نہیں پیا تمہیں پہتر پانی پینے نہیں آیا ہو ادھر میرے اتنے کام روکے ہوئے اور یہاں تمہارے باپ نے مجھے رسموں کا کہہ کر باندھ کی بٹھا دی اتنے سال بال تم نے گھر میں قدم رکھا تین دن روک جاؤگی تو کونسے کام بند ہو جائیں گے تم کسی سے شاہدی کر لو اس کا جواب میں ہزار بار دے چکی اور میں بھی ہزار بار تمہیں بتا چکا میں وہ آدمیہ نہیں رہا جو تم سمجھتی ہو تم کیا جانو میں تمہیں کیا سمجھتی تم کبھی جانی نہیں سکتے چھوڑو ان فضول باتوں میں فضول بات نہیں کر رہا ہوں آخری بار کہہ رہا ہوں میرا پیچھا چھوڑ دو پچھلے بیس سال سے ایک بات میرے دل میں پھسی ہوئی کرو کیا صرف اس لئے مارا تھا کہ اس کا ہاتھ تمہاری پگڑی تک پہنچ گیا تھا میرا قصور صرف اتنا تھا میں صرف اتنا تھا میں صرف اتنا تھا پہلے اس سے دو چار باتیں ہوئیں پھر اس نے مجھے دو گالیاں دی میں نے بھی اس کو چار گالیاں دی اس نے میرے مذہب پر بات کی میرے برادری کو گالیاں دی میں اس کی برادری کو گالیاں دی پھر اس نے میرے سر سے میری فکڑی نوچ کر پھینک دی اس نے میرے مذہب پر ہاتھ اٹھایا پھر ایک پاگل میں دوسرے پاگل کو مار رہا تھا جور بول رہا ہے تو میرے اسادللہ پاگل نہیں تھا آج سے پہلے ہم میں سے کبھی کسی نے تم لوگوں کو اپنے سے الگ جانا ہے کبھی تمہارے مذہب پر قربات کیے تم سب اسادللہ کے دوستو اس نے کبھی کوئی ایسی بات کی تھی ہماری زبان ایک ہے غیرت ایک ہے کانہ پینہ ایک ہے بکواس کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے مسان سنگھ میں جھوٹ ہی بول رہا تھا میرے ایک ایک لفظ جھوٹ تھا تو سچ کی امی بولو تو بدنام ہو جاتا ہے تیرا نام خراب ہو جاتا ہے اس لیے مجھے وہاں سے بکھا رہے دو ہے نا حرشالی بھاگ میں نہیں حرشالی بھاگ چلو مستان میری صاحب چلو میں تمہارے پا گیر نہیں جاؤں گی تو بھاگ خورف 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 بدنامی کا خوف میرے کناہ کا خوف اس وقت اس وقت میرے دماغ پر خوفوں کا امبار تھا مجھے خوف تھا آسد اللہ تمہیں بدنام کر دے گا حقی وہ تو ایسا وہ تو صرف دھمکی دے رہا تھا وہ تو ایسا آد بھی تھا ہی نہیں لیکن اس دیکھ درہ ہوئے نوجوان کو اور ڈر آیا اس وقت مستان سنگھ کے ہاتھوں آسد اللہ کا قتل نہیں ہوا اس وقت ایک خوف کے ہاتھوں خوف کا قتل ہوا ہے اور میں نے اپنی بدباشی پر بس ہم کی چادر ڈال کر بچنے کی کوشش کی اس پوری دوریام صرف میں جاگتا ہوں کیوں سب کیوں ہوا تھا کس کے لئے ہوا تھا میرے لیے میرے نام میری عزت کے خاطر تک تم پیچھلے پی سانس اپنی سبان بند کر کر سن چکھا رہے سے تک سار رہے تم کیوں سمجھتے ہو مہاں قربانی دینا صرف تم جیسے قدر کو ہٹا ہے تم بیس سال سے میرا نام چھپا کے بیٹھے میں اتنے کبھی نہیں ہوں کہ اب اپنے نام کے ساتھ کسی اور کا نام لگا ہوں تم نے آگا آئندہ ہم سے شادی کی بال کیا تو تمہاری کسی پہلے میں تمہارا نرخرا کارڈا پھر ابنا مجھے 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 چاہتی کے لئے چاہتی کے لئے چاہتی کے لئے مجھے چاہتی جیسے شروع شروع یا جیسے تجھے پھول کیسے ملے بطا تیرے ہاتھ میں ہے سم چو سنی گئی نہ ہوئی بیا ان کہیں سی داستا اسے کافلے سے کیا واسطا وہ ہے خود میں کاروان وہ جو غاب میں بھی نہ مل سکا تجھے کیا ملے گا وہ ہے بے خبر وہ ہے گمشدا تجھے کیا ملے گا مجھے پاتا ہے تم جاگ رہی ہو تو تو خواہشوں کے شہر میں ہے تو تو چاہتوں کے سفر میں ہے نہ ہوش اپنے وجود کا نہ خیال سر میں دیر لگا دوں کھانا بھی نہیں کھایا کھلے پیٹ کیسے نیند آئے گی روٹی لاؤں کھک گئی ہوگی پہر دبانے پہر دبانے کھانا بھی نہیں کھانا تجھے کیا خبر ہے اوہ بے خبر غم زندگی تو کمال ہے اوہ بے خبر غم زندگی تو کمال ہے وہ جو کد کو بھی ملا نہیں تجھے کیا ملے گا وہ ہے بے خبر وہ ہے گوشدہ تجھے کیا ملے گا اوہ بے خبر غم زندگی تو کمال ہے جاناں جا رہے ہو امریکہ پر عملہ کرنے جا رہا ہوں آنے تو آجو خود اے خوار دیکھ تو رہے ہو کیک کی طرف جا رہا ہوں پتہ نہیں لوگوں کو خواہ مخواہ دوسریوں کا ٹیم خراب کر رہے ہیں کیا مزہ آتے ہیں تمہارا ٹیم خراب نہیں کر رہا دوائی لینے آیا میرے پاس اپنے لیے نہیں ہے تو تمہیں کہاں سے دوں مکھی کے سر برابر جتنی بھی نہیں ہے توچ رہا ہوں چوڑی دوں ایک دو طولے دے دو امانے مگوائی ہے میرے زخموں کے لیے پتی بنانے کس نے اس کو بتایا ہے کہ سورج مکھی کے پتوں کو کوٹ کر اس میں علدی اور افیم ملا کے سپیٹ پہ باندھو گا تو زخم جلدی بھر جائیں گا زخموں کو جلدی بھروا کر تم نے کون سا جہات پر چلی جانے یہی گاؤں میں کوئی تیبیلوں پر غک مارتے رہ رہے ہیں بادام گل میں تانے نہیں مال لینے آیا میں تو تمہیں بڑا سیانہ انسان سمجھتا پر تم بھی گاؤں والوں ایک طرح چوڑے دل کے نکھتے ہیں مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی مجھے تمہارے بچپن سے یہی امید بلکہ یقین تھا کہ بڑے ہو کر تم کوئی نہ کوئی گل ضرور کلاؤگے اور پھر سارے گاؤں والوں کی مار بھکاؤگے اڑالو اڑالو غریبوں کا مزہ امیر حق کرے تو پیسم اللہ حریب کرے تو لوگوں کی زبانیں لمبی ہو جاتے ہی ایلمند پر تو کوئی بات نہیں کرتا میری باری میں تو سب نے باری لگائی اور آپ سب چھپ ہیں اور تو اور تمہاری مالکن کے بارہ بول کو بھی زنگ لگتا ہمارے گر کے معاملے میں مت بولو دباہ ہو جاؤ ایتیشی سے سر کون دوں گا تمہارا ٹھیک کہہ رہے ہو تمہاری گر کی بات لگ رہی ہے علمن کو اندر سے اشارے ہو گئے ہم تمہارے اور تم ہمارے ہو گئے والا معاملہ لگ رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تمہاری مرضی مجھے تو یہ بھی شک ہے کہ کسی نے علمن پہ جادو کر دیا ہے اسی جادو نے اس کا دل اور دماغ بند کر دیا ہے تالے لگا دیا ہے اس کے دل پہ اسی لئے سارے خاندان کی لئے مصیبت بن کے آئے ہو تمہارا کیا خیال ہے میں کیا کہہ سکتی ہوں میرا خیال ہے کہ آپ کو ہلمن سے بات کرنی چاہیے آپ ماں ہیں اچھے تو ماں کے سامنے دل کھولتے ہیں اپنے اگر کوئی جادو ہے بھی تو اس کا حل بھی آپ کے پاس ہی ہے تو وہ مجھ سے ملے تو بات کرو نا وہ تو باغ رہا ہے مجھ سے بیرانوں اور قبرستانوں میں چکتا پیر رہا ہے تفاہ کرو ہلمنت کو تم باقی سب کے بارے میں سوال پوچھتی رہتی ہو اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتی کہاں رہتی ہو بہن بائی کتنے ہیں تمہارے ماں باپ کا ہے اللہ کے پاس میں بہت چھوٹی تھی وہ دونوں ایک کار ایکسنت میں گزر گئے میں بھی ان کے ساتھ تھی انہیں دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے تھے یا خدای پاکہ لے لے بس پھر مجھے میری خانہ نے پالا ایسے جیسے کسی یتیم مسکین کو پالتے ہیں جب بڑی ہوئی تو مجھے اساس ہوا کہ میرے کزنت مجھے غیر سمجھتے ہیں وہ جو ان کی گھر میں مفت میں رہتی ہے مفت میں کھاتی ہے ہر کوئی اپنے نصیب کا کھاتا ہے کوئی کسی کا کچھ نہیں کھا سکتا لیکن میں ہم ان کا کھاتی تھی چپ چپ کے ان کی ہر چیز چٹ کر جاتی تھی آپ کو نہیں بتا میں تکنی عجیب مخلوب تھی لکڑ حضم پتھر حضم مجھے کسی کا کھانا اور آن کھا کھا کے ایک دم میں بڑی ہو گئی بہت بڑی اکتی بڑی کہ میں نے ایک کسی کا پتہ چل گئی اس نے میرے ساتھ پھر میں تنگ آگئی ہمیں نے گھر چھوڑ دیا اب میں ایک خفت میں رہتی ہوں جان لگا کے کام کرتی ہوں آزاد ہوں موسیقی سنگے ما سنگے ما سنگے ما دیگاب موسیقی